اسلام علیکم جی ایم ایس ڈی ای ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور اس ٹائم پر ہم موجود ہیں بارہ کاہو کی ایک پرائم لوکیشن کے اوپر اور یہ جو میرے پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے سولہ مرلے کا پرانے زمانے کے جو مرلے تھے جو کہ دو سو بہتر سکیر فٹ والے تھے اس کے اوپر بنا ہوا ایک ٹرپل سٹوری نائن بیڈرومز پلس ٹویل واش رومز ایک خوبصورت ہائیٹیڈ لوکیشن گھر ہے بارہ کاہو میں بہت سے لوگ اگر ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مری کی طرف جاتے وقت اسی ہائیوے کے اوپر جو ابھی بارہ کاہو کا انٹرپاس بنا ہے وہاں سے ہمیں کوئی قریب گھر دکھائیں تو یہ وہ پراپٹی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اچھا سٹریٹ بڑی زبردست ہے یعنی پلانٹیشن جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ وال تک یہ سارے گھر کی باؤنڈری وال ہے اور اس میں جو جتنا ریڈ کام آپ کو اوپر ایلیویشن پر نظر آ رہا ہے یہ بیسیکل اس کی تین سٹوریز ہیں اور اس کے اوپر سولر پینل بھی انسٹالڈ ہے کلوزڈ اینڈ سٹریٹ ہے اور فل ہائٹیڈ لوکیشن ہے تو یہ بڑے سارے فیکٹرز ملا کے نا اس کی اب آپ کو دھیمانڈ بتانے والا ہوں جو کہ صرف اور صرف سات کروڑ روپیہ ہے دو بور ہوئے ہوئے ہیں دو بجلی کے میٹر ہیں اس گھر کے اندر اور جتنا بھی آپ گھر دیکھیں گے وہ سارا فرنیشت ہے ایسیز بھی لگے ہوئے ہیں تو فولی فرنیشت یہ گھر اویلیبل ہے اب یہ پورچ اتنا بڑا ہے اس کے اوپر آپ کو سارا ماربل دکھے گا تو یہاں پر آپ جتنی چاہیں اتنی گاڑیاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو بھائی یہ سارا پورچ اور یہ اتنا ہائٹیڈ ہے کہ آپ اگر بڑے سائز کی گاڑیاں بھی یہاں پر لاتے ہیں تو ابیسٹی آپ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آن ڈا لیفٹ سائیڈ آپ کے پاس تھوڑا سے یہاں پر شو کیس یا شو ریک سیٹ اپ ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک سٹور روم ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ مین انٹرنس ہے جس کا آپ آگے جا کے ریویو دیکھیں گے لیکن اس کی سب سے مزے کی چیز نہ ایک منٹ رکیے گا یہ چیک کریں یہ سب سے پیاری چیز ہے جو تھوڑے سے ٹریڈیشنل سٹائل میں بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں اور یوز گھر ہوتے ہیں جو کہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں دیکھنے میں اب آپ اس گھر کے اندر فیل کریں گے جب میں پورا گھر کا وزٹ کراؤں گا کہ کہیں سے بھی کوئی سیپیج کی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی تو یہ وہ سپیسز ہیں جہاں پر شام کے ٹائم بیٹھ کے لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ نے گارڈن ایریا اس کو انجوائے کرتے ہیں ویرانڈاز اس کو بولتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا پلانٹیشن ورک بھی ہوا ہوا ہے آپ کے پاس اوپر بھی ایک ٹیرس موجود ہے اور اس کا جو ڈرائنگ ایریا ہے نا وہ یہاں پر بنا ہوا ہے تو ڈرائنگ ایریا سیپریٹ بنانے کا مقصد ہی بیسیکلی یہ تھا کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو جو اصل مقصد ہے پرائیویسی والا وہ مینٹین رہ سکے تو یہ اس کا ڈرائنگ ایریا ہے جو پتھان کلچر کے اندر آپ کو نیچے لو بیڈنگ ملتی ہے وہ ساری یہاں پر کی گئی ہے کارپٹنگ کی گئی ہے بہت اچھا پینلنگ ورک ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو سیلنگ ہے وہ بھی بڑی مضبوط یہاں پر ٹریڈیشنل فارم کے اندر کی گیا اس کا ایک واش روم ایک کلوزٹ ایریا اور ایک میڈیا وال بھی رکھی گئی ہے تاکہ اگر مہمان آپ کے گھر اوور نائٹ سٹے کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ سہولیات موجود ہوں بارہ کاہو کی پرائیم لوکیشن ساڑھے سولہ مرلا ویڈ سولر پینل انسٹال بجلی کے دو میٹر بورنگ سسٹم دو نائن بیڈرومز اور آپ کے پاس ٹویلی واش رومز موجود ہیں اور ٹریپل سٹوری یہ گھر ہے بارہ کاہو کی پرائیم لوکیشن موسیقی ویڈز انٹر ہو چکے ہیں اس خوبصورت ساڑھے سولہ مرلا کے گھر کے اندر اور بھائی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی لوکل پروپٹی بھی آپ کو دکھائی جائے جس کے اندر نو بیڈرومز بارہ واش رومز آپ کے پاس اوپر سولر پینل بھی انسٹالڈ ہے اور بھائی کمال کی فرنشنگ ہے اور بڑا زبردست ایک مضبوط گھر بنا ہوا ہے جس میں دو بور سسٹمز بھی آپ کو پانی کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویڈز سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو لوکیشن ہے بارہ کاہو کی مین لوکیشن لوکل پروپٹی آپ کے پاس دو سو بہتر سکیر فیٹ کا مرلا ہے جس کے اوپر یہ ساڑھے سولہ مرلا کی ٹرپل سٹوری فاؤنڈیشن پر بنا ہوا خوبصورت گھر ہے جو ہم لے کے آ چکے ہیں آپ کے لیے سیل کے اوپر آن کیش صرف اور صرف آپ کے پاس سات کروڑ رپیا ڈیمانڈ ہے اور بھائی نائن بیڈرومز ماسٹر طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اس کی مین انٹرنس تھی آپ کا جو بیٹھک والا خانہ ہے یا ڈرائنگ روم ہے وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں کہ وہ تو بلکل باہر ہی آ جاتا ہے اب جتنی بھی لائٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساری کے ساری سولر کے اوپر چل رہی ہیں کیونکہ بیٹری والا تقریباً دس سوہ دس کلو وارٹ کا سولر پینل انسٹالڈ ہے اس گھر کی چھت کے اوپر ابھی میں ہم چھت پر بھی جائیں گے تین فلورز بھی کور کریں گے سارے کمرے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے لی آؤٹ پلان کیونکہ یہ جو گراؤنڈ فلور ہے اسی طرح کا لی آؤٹ پلان فرسٹ فلور پر ہے سیکنڈ فلور پر بھی تقریباً دو کمرے بنے ہوئے ہیں اور باقی سارے سسٹم ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں سے سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ بیسیکلی نیچے بیٹنے شیٹنے کا سیٹ اپ ہے جو بھی چیز آپ گھر کے اندر دیکھیں گے وہ پارٹ آف تر ڈیل ہے ادھر سے سٹیر کیس اوپر جا رہا ہے آپ کے پاس یہاں پر میڈیا وال چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے پینلنگ کا کام کیا گیا ہے اوپر کی طرف آپ کے پاس سیلنگ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے ساتھ اگر نیچے کی طرف ٹائل ورک دیکھیں تو جو پرانے اسثیٹکس کے اوپر ٹائل ورک ہوتے تھے وہ ہی ٹائل ورک کیا گیا ہے ایک بیڈروم یہاں پر ہے ایک ماسٹر کچن یہاں پر ہے جس کے بیک اینڈ پر بھی ایک گلی ہے ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک بیڈروم یہ ہے یعنی تین بیڈروم بیچ میں بڑا ہال اور ایک کچن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے کچن کی بات کر لیتے ہیں بڑا کچن ہے بھائی اگر ایک بڑی فیملی بارہ کاہو کے انتر گھر ڈونڈ رہی ہے اور بڑا گھر ڈونڈ رہی ہے جو کہ بہریہ کے حساب سے یہ پچیس تیس مرلے کا گھر بنتا ہے تو وہ یہ گھر خرید سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر شوکیس سیٹ اپ ہے اچھی کوالیٹی یوز کی گئی ہے بھائی ساری کے سارے کیابینٹس میں آپ کے پاس یہاں پر بھی مزید کیابینٹس ہے اب چونکہ یہ گھر یوز ہے پرانا ہے تو جو اس حساب سے جو سٹینڈرڈ آپ کے پاس یہاں پر منٹین کیا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے اور کافی نیٹ اینڈ کلین ہے آپ کے پاس گرینائٹ کاؤنٹر ٹاپ ہے کوئی بھی داگ دبا آپ کو نظر نہیں آئے گا یا کہیں سے ٹوٹا ہوا یا کوئی چیسا میل فنکشننگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی برطن دھونے کا بھی سیٹ اپ یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ونڈو ہے فور ونٹیلیشن اور یہ وہ بیک گیلری ہے جہاں پر آپ لانڈری سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہوا بھی ہوا ہے آپ کے پاس یہاں پر فیلٹریشن پلانٹ بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میزائل موٹر سسٹم لگا ہوا ہے اور اوپر سے بھائی یہ ڈبل ہائٹڈ ہے یہ بھی آپ کے پاس فور ونٹیلیشن یہ بڑی زبردست جگہ ہے کہ آپ سپائس ریکس اس کو بنا سکتے ہیں بارش بھی نہیں آئے گی کیونکہ کورڈ ہے اوپر سے فائبر کے طرح سے تو جو آپ نے ٹماتر آلو اس طرح کی چیزیں جو رکھنی ہیں پریکٹیکلی وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ برطن دھونے والا سیٹ اپ آپ باہر بنا سکتے ہیں فریجز یہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ لانڈری سیٹ اپ تو یہ کافی پریکٹیکل کچن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بھائی یہاں پر اس کے ساتھ تین کمرے یہاں پر ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ کمرہ is this کمروں کا سائز سب کا کافی بڑا ہے ٹائل ورک اسی طرح یہاں پر آپ کو ملے گا کچھ ریکس یا کیابنیٹری آپ کو ملے گی یہاں پر جس کو آپ کلوزٹ سپیس بول سکتے ہیں آپ کے پاس اوپر کی طرف سیلنگ ڈیزائن تھوڑا لائٹو والا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملے گا یہاں پر یہ سسٹم اور یہاں پر بھائی اس کا ہر کمرے گئی اسی طرح واش روم آپ کو دیکھنے کا ملے گا جس میں مزید کلوزٹ سپیس ہوگی اور یہ اس کا واش روم ہے آبیسلی کموڈ ہے انڈین سیٹ ہے اور آپ کے پاس وینٹی سیٹ اپ ہے تو یہ سسٹم ہے بھائی اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے دو کمرے جس میں ایک کمرہ یہ ہے بہترین بڑا کمرہ یہ سارا فرنیچر انکلوڈیڈ ہے آپ کے پاس اسی طرح کا ٹائل ورک ہے ائر کنڈیشن بھی انسٹالڈ ہیں اور سولر لگا ہو گھر کے اندر تو ائر کنڈیشن جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے آپ کو بجلی کا بھی ٹینشن نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں اور لوکیشن وائز جتنی یہ پریمیم پروپٹی ہے یعنی بہت گرین ری آس پاس پہاڑی سلسلہ جو بھارہ کاؤ کا سسٹم ہے اور اس طرح کھلا ڈلہ واشروم سیٹ اپ جس میں دونوں آپ کو انڈین سیٹ آپ کو کموڈ ملتا ہے اس کے ساتھ ویورز آ جاتے ہیں یہاں پر یہ ایک لاسٹ بیٹروم ہے اس میں تھوڑا سا پینلنگ ورک یا وال پیپر ورک آپ کو ملے گا کلوزٹ سپیس اس میں اچھی خاصی بڑی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ سیلنگ ورک دیکھیں تو وہ بھی کافی بہتر یہاں پر کیا گیا ہے اس سائٹ پر اگر آتے ہیں تو اس کا واشروم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی اچھا خاصا بڑا واشروم ایک پریکٹیکل واشروم جیسے پرانے زمانے کے گھروں میں ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی ویورز بڑھتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے اوپر سیم تو سیم اسی طرح کا لے آؤٹ ہے لیکن میں آپ کو جا کے ایکسپیرینس کرواتا ہوں کیونکہ اس میں ایک ویرانڈا کونسپٹ بھی ہے آپ کے پاس ٹیرس پیس بھی ہے تو وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جو سیڑیاں ہیں کافی وائڈ ہیں تاکہ اگر کچھ سمان وغیرہ بھی آپ لے کے جانا چاہیں تو آرام سے لے کے جا سکیں آپ کے پاس سٹینلس ٹیل ریلنگ ہے اس سائٹ پر اگین وہی بڑا ہال جس کی میں بات کر رہا تھا جس طرح ابھی نیچے ہم نے دیکھا سیم ٹو سیم ویسا ہی اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے ویورز بڑے اچھے دیار کلر کے اندر بنے ہوئے دروازے جو کہ آپ کو ویرانڈے کی طرف لے کے چلتے ہیں اب یہ ایسنس ہے پرانے زمانے کے گھروں کا مضبوط ایک تو بہت بنے ہوتے ہیں دو بجلی کے میٹرز دو بور سیٹ اپ کپڑے ڈالنے والا اس طرح کپڑے ہینگ کر کے آپ سکاتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ایک واش روم پراپر بنا ہوا ہے اور جو یہ کپریلیں لگی ہوئی ہیں یہ بڑی زبردست ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پر کچھ سٹوری سپیس ہے جس میں مختلف پیٹیاں شیٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس سائیڈ پہ بھائی آپ کے پاس ایک واش روم بھی ہے ویرانڈے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ فور سام ریزنز ابھی لاکڈ ہے لیکن ایک اچھی سپیس وائیڈ سپیس جس میں آپ اگر ایک پورشن رنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اور اس ٹیرس سپیس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ زیرا انڈاز کا کونسپٹ ہے پھر اندر آتے ہیں تو سوفاز ہیں فرنیچر ٹریڈیشنل ہے اس کے اوپر آپ کے پاس بہت اچھا سیلنگ ورک جس میں اچھی لائٹنگ ڈسپلی اور پینلنگ ورک ہے اس سائیڈ پہ کچھ لو ارت بھی ڈیزائنڈ ہیں جہاں پہ ایک جھولا پڑا ہوا ہے اگر اسی طرح ایک کمرہ دو کمرہ تین کمرہ بیچ میں کچن ہے سب سے پہلے یہ کمرہ دیکھ لیتے ہیں ماسٹر بیڈروم ایکسپیرینس بھائی یعنی یہ بیڈ کا آپ ذرا نا فلحال صرف نقشہ چیک فرمائیں کیا بات ہے بھائی فل سالڈ اور بہت ہیوی ڈیوٹی جو بیڈز ہوتے ہیں یہ وہ ہے ادھر آپ کے پاس یہ چیئر چیک کرنے کیس طرح کی ہے یہ اس کی چیئر ہے اتنی بھاری ہے کہ مجھ سے نکل بھی نہیں رہی ہے ایک ہاتھ سے بہت بھاری ہے بھائی تو یہ اس کا ڈریسنگ سیٹ اپ ہے اتنا ہیوی ڈیوٹی اتنا کوالیٹی اسی کے ساتھ یہ یہاں پر بھی ہے کلوزٹ سپیسیز بھی آپ کے پاس ہیں یہاں پر بیڈ بھی ہے کارپٹنگ اچھی خاصی ہوئی ہے پورے کمرے کے اندر تو یہ ماسٹر بیڈروم ہے اس گھر کا اس سائیڈ پہ آپ آتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے اس کا واش روم جیسے میں نے نیچے آپ کو واش روم دکھا چکا ہوں اسی طرح ہے مجھے یہ ڈریسنگ بڑا یونیک لیا بھائی اس کے ساتھ آپ اس سائیڈ پہ آتے ہیں یہاں پر اس کا کچن سپیس ہے سیم تو سیم جیسے نیچے بنا ہوا تھا اس میں رائٹ سائیڈ پہ تھا اس میں لیفٹ سائیڈ یہ والا سارا کچن ہے گرینائیڈ کاؤنٹر ٹاپ پتھر لگا ہوا سارا اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایک سٹور روم بھی ہے جس میں کافی زیادہ چیزیں کارپٹنگ کی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ دو کمرے دیکھ لیتے ہیں اگین ایک ماسٹر بیڈروم ایکسپیرینس کیونکہ نیچے کارپٹنگ کی گئی ہے تو اس سے وائس بھی کافی ریڈکشن ہوتی ہے آپ کے پاس اوپر کی طرف یہ سیٹ اپ ہے سارا سیلنگ کا نیچے کی طرف بیڈنگ ہے آپ کے پاس سوفٹ بیڈنگ ہے نیچے کی طرف کارپٹنگ ہے کنسولز ہیں اور ادھر ہر واشروم کی لائٹ میں جلا رہا ہوں یہ چاہت کریں یہ بڑا واشروم ہے اس میں دونوں انڈین سیٹس اور آپ کے پاس یہ سیٹ اپ ہے فرسٹ فلور کا لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ یہ والا دیکھ لیتے ہیں اس میں وینڈو بھی ہے سوری میں لاسٹ بیٹروم میں چیز دیکھ رہا ہاں وینڈو وہاں پر بھی موجود ہے تو وینٹیلیشن وینڈوز بھی ہر کمرے کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ بھی زبردست سسٹم ہے بھائی نیچے کارپٹنگ شارپٹنگ ساری ہوئی ہوئی ہے آپ کے پاس کنسیلڈ وارڈروب ہے اچھی خاصی بڑی اور اس کا واشروم یہاں پر آ جاتا ہے وہ اچھے واشروم ہے نیٹ ہیں مطلب جس حساب سے یہ یوز ہوا ہوئے گھر اس حساب سے جو واشروم کی کوالٹی ہے ابھی بھی وہ مینٹینڈ ہے کمرے بڑے ساف ستریں اس کے بعد ویورز آپ کو لے کے چلنا ہے اس کے تھرڈ فلور کے اوپر سیم یہی سیڑھیاں وائیڈ سٹیر کیس پتھر لگا ہوا ہے سارا سیڑھیوں کے اوپر آپ کے پاس سٹینلیس ٹیل سیڑھیاں ہیں یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہ آپ چھت آگئی ہے جو کہ تھرڈ فلور ہے بسیکلی تین سٹوری ہاؤس ہے ٹھیک ہے سولر کا سسٹم وہ لگا ہوا ہے باہر یہاں پر آپ کے پاس بیٹریز کنیکٹڈ ہیں اس کو میں آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گا اب دو کمرے یہاں پر آگئے یہ پلکل تھرڈ سٹوری ہے بھائی تو چھت کے اوپر کمرے ہیں ایک قسم کے اور جتنا اوپر آتے جا رہے ہیں اگین ہیوی ڈیوٹی آپ کے پاس ڈریسنگ ہیوی ڈیوٹی آپ کے پاس بیڈ اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پر سوفاز کتنا نیٹ واش رو میں دل کا لگا سی واش رو میں یہ شاور سیٹ اپ سارا کچھ ہے کارپٹنگ انہوں نے کر کے اس کو بڑا نیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ماربل لگا ہوا ہے پرانا یہ ہے جی ایک اور بیڈ آپ کے پاس زبردست قسم کی سپیس ہے نیچے کی طرف کارپٹنگ ہے مرونش اس کے ساتھ بیڈ بہت کلاس کا آپ کے پاس سارا کچھ جو ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل اور اٹھ سیم ٹائم کافی ایکسپینسیو ہو جو کہہ یہ والا فرنیچر کیونکہ ہیوی ڈیوٹی ہوتا ہے اور یہ اس کا واش روم ہے تو ویورز یہ تھا اس کا سارے سٹوریز کا نائن بیڈرومز کا ٹور بارہ واش رومز ہیں بڑی بڑی بیٹریز آپ کے پاس یہاں پر انورٹر لگا ہوا ہے نوہ کا گو گرین آپ کے پاس یہ واش روم یہاں پر چھت پر بھی موجود ہے تو اگر آپ سوری یہاں سے جانا ہے تو اگر آپ بیسیکلی یہاں پر بار بی کیو پارٹی کرتے ہیں کیونکہ محول چیک کریں جو موسم ہے اور جو سسٹم ہے وہ بڑا کلاس کا ہے تو یہ اس کی بیسیکلی چھت ہے جو اس سائٹ سے ساری انکورڈ ہے اور اس کا سولر کا سیٹ اپ بھی میں آپ کو ان سیڑیوں سے جا کے ایک تو 360 پینارامک ویو دکھاتا ہوں دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سولر کا بھی ویو دکھاتا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گھر بڑا اچھی سٹریٹ کے اندر بنا ہوا ہے جہاں سے آپ کو ہوا کا کوئی ٹینشن نہیں ہے اتنی گرمی کے اندر بھی بڑا اچھا موسم ہے وہ آپ کی روڈ جا رہی ہے جو مری جاتی ہے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ پنڈی کی طرف جاتی ہے تو آپ بڑا سنٹرلی لوکیٹڈ ہیں روڈ سے سولر کی پلیٹس میں آپ کو دکھانے آیا تھا اوپر تو یہ بھی انسٹالڈ ہے تو ویورز اس گھر کی ڈیمانڈ سات کروڑ رپیہ ہے اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد بارہ کاہو کی پرائم لوکیشن اور سب سے ہائٹ لوکیشن کے اوپر یہ گھر خرید سکتے ہیں اور اس طرح کی گھروں کی ڈیل بنا سکتے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینک یو اللہ حافظ